بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بخرید اسپیشل بیف کلیجی یہ بہت ہی سوفٹ ہے اور اس کی ریسے بھی بہت ہی ایزی ہے تو عید کے پہلے دن کیوں نہ میرے سٹیل سے کلیجی بنائی جائیں تو چلے چلتے ہیں کلیجی بنانے کی طرف سب سے پہلے کلیجی بنانے کے لیے میں نے یہاں ایک پین لیا ہے اس میں میں نے ون تھرڈ کپ آرڈ ڈالا ہے میں سرسو کی تیل میں پکا رہی ہوں تو میں نے اسے پہلے سے گرم کر لیا تھا اب میں نے اس کے اندر ہاف کیجی کلیجی ڈال دی ہے کلیجی کو ہم اچھے سے بھونیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جیسے ہی کلیجی کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون پھر ہم اسے جنجر گارلک پیسٹ کے ساتھ اچھی طرح سے بھونیں گے کلیجی کی خوب اچھے سے بھونائی کرنے کے بعد ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور پھر ہم سیم پین میں اپنا مسالہ تیار کریں گے کیونکہ ہم مسالہ کلیجی بنا رہے ہیں کیونکہ یہ گائیں کی کلیجی ہے اس لیے ابھی صرف یہ سوتے ہوئی ہے ابھی یہ گلی نہیں ہے ہم اسے بعد میں مسالے کے ساتھ گلائیں گے اب میں نے یہاں ایک بڑی پیاس لی ہے پیاس کو ہلکا سا نرم ہونے تک میں تھوڑا سا سوتے کر لوں گی ہم اسے براؤن نہیں کرنا ہے بسے تھوڑا سا سوتے کر لینا ہے کہ یہ نرم ہو جائے یہ دیکھئے ابھی نرم ہو چکی ہے تو اس کے اندر میں نے دو درمیانے سائز کے ٹیماتر ڈال دیئے ہیں رفلی کٹ کر کے اسے بھی اچھے سے ہم سوتے کر لیں گے دو سے تین منٹ تک پھر ہم اس میں اپنے سپائسے سیٹ کریں گے تو یہاں سے پہلے میں نے ون ٹیبل سپون تک کا مسالہ ڈالا ہے ون ٹی سپون سالٹ سالٹ آپ نے ساتھ کے ساتھ سے ڈالا کریں ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ون فور ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہے دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی ہلتی پاورڈر ہے اور ون ٹی سپون کٹی میرچ ہے اب ہم ان تمام مسالوں کو اچھے سے دو سے تین منٹ تک سوتے کریں گے اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے جب تک کہ ٹیماتر نرم نہیں ہو جاتے تو یہاں میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈال دیا ہے مسالوں کو اچھے سے بھوننے کے بعد اب میں اسے ڈھک دوں گی اور پھر اس کو ڈھک کے پکاؤں گی ہلکی آج پر چھے سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ہماری ٹیماتر نرم ہو گئے ہیں اب ہم اسے اچھے سے میش کر لیں گے پھر اس میں چوکلی جی ہم نے فرائک رکھی رکھی ہوئی تھی وہ ایٹ کریں گے اب اسے دو سے تین منٹ تک اچھے سے مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے پھر ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے جب تک کہ گائیں کی کلی جی پک نہیں جاتی ہم اس میں اور پانی اٹھ نہیں کریں گے یہ اس ہی پانی کے اندر اچھے سے گل جائے گی تو یہ دیکھئے کلی جی ہماری تیار ہے اب ہم اس کا پانی خوش کر لیں گے یعنی کہ ہم اس کے دوبارے سے بھنائی کریں گے اسے سٹیج میں میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اٹھ کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب دہی دہی کو میں نے پہلے اسے اچھے سے پھیٹ لیا تھا اب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھئے خوب اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے تیل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر حریمچو ڈالیں گے اور حرہ دھنیا ہماری بیف کلی جی اب بلکل تیار ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ڈش آٹ کر لیں گے تو اس عید پر کلی جی بنائیے میری ریسیپی سے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی لوگ زیادہ شکایت کرتے ہیں ہماری کلی جی سخت ہو جاتی ہے یہ بلکل بھی سخت نہیں ہوئی ہے بہت زیادہ نارم بنی ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اس سے آپ کو میرے چینل کی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملیں گی تو مجھے اجازت دیں ملتی ہوگی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ